یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں اور نسل انسانی سے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ یاد رکھئے کہ بہت سے لوگ تعویلیں کر کے ان کو کچھ اور مخلوق بنا دیتے ہیں ان کی تعداد دوسری نسل انسانی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی حدیث صحیح کے مطابق انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی صحیح بخاری اس علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب ان دونوں قوموں کا ظہور ہونا ہے قرآن مجید میں ہے فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقَّا صورت القحب جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اس وقت وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قرب کا ذکر فرمایا اس دیوار میں تھوڑے سے سراح کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا آپ ام المومنین زینب بن تجہش کے ہاں تشریف لے گئے آپ پر گبرہ اٹسی تاری تھی فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اَقْتَرَبُ قُتِحَ مِنْ رَدْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِسْبَعَيْهِ الْإِبْحَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنُهْ لَكُوا وَفِينَ الصَّالِحُونَ قَالَ نَعْمِ اِذَا كَثُرَ الْخَبِیْفُ صحیح بخاری عربوں کے لئے تباہی ہو ایک بہت بڑا شر نزدیک آلگا ہے یہ عجوج اور ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے اور آپ نے اپنے انگوٹے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ایک گول حلقہ بنایا حضرت زینب کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مار دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے تو آپ نے فرمایا بلکل جب تم میں خبیص کام زیادہ ہو جائیں گے جب شر زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھوڑتے ہیں پھر کل کے لئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیط ان کو نکالنے کی ہوگی جہاں وہ بند ہیں تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اسے کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے بالاخر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا سے ان کی گدیوں میں ایسا کیڑہ پیدا کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے یاجوج ماجوج کی تاہین میں عجیب اور غریب اور انہونی باتیں بھی عام لوگوں میں پھیلا دی گئیں کبھی کسی قوم کو قرار دیتے ہیں کبھی کسی حالانکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دیوار کو کھول کے باہر آئیں گے جو کس نے بنائی تھی ذلقرنہ نے ماضی اور حال کی مختلف قوموں کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا جو بالکل صحیح نہیں حدیث شریف میں ان کا سب سے بڑا فتنہ قتل و غارتگری اور شر و فساد کا عارضی غلوہ بتایا گیا مزید یہ ہے کہ یہ سب کچھ عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا نزول کے بعد ہوگا جانے کے دنیا سے بعد نہیں یاد رکھی یہ کہ عیسی علیہ السلام ہوں گے جب ہی آئیں گے ابھی تک نعام قتل و غارتگری ہوئی یعنی اس درجے کی نہیں عیسی علیہ السلام کو نزول صحیح حدیث میں ہے یاجوج ماجوج کا نزول عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد انہی کی موجودگی میں ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے بہرحال یہ انتہائی تیزی اور کسرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے ان کے فساد اور شر سے مسلمان خاص طور پر تنگ آ جائیں گے حتی کہ عیسی علیہ السلام بھی اہل ایمان کو لے کر کوہتور پر پناہ گزی ہو جائیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی تعداد تھوڑی ہوگی پھر یہ عیسی علیہ السلام کی بدعا سے ہلاک ہو جائیں گے ان کے لاشوں کی سڑاند اور بدو ہر طرف حیلی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے بعد ازاں ایک زوردار بارش نازل ہوگی جس سے ساری دنیا صاف ہو جائے گی مزید تفصیلات تفسیر اپنے کثیر میں دیکھی جا سکتی ہے یعنی جو ذل خرنان کا واقعہ ہے جہاں جا جوج ماجوج کا ذکر آتا ہے وہاں پر مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں مزید میں یہاں سے اٹھ کر دیتی ہوں یاجوج ماجوج یہ دھاری دار دیوار ہے یعنی دیوار کیسی ہے دھاری والی یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ قطادہ نے کہا کہ حَدَب کے معنی ٹیلہ کے ہیں یعنی اونچی جگہ سے اتریں گے یعنی اس سے پتر چلتا ہے کہ وہ دیوار ایسی جگہ ہے کہ جہاں اور بھی جیسے اونچی ٹیلے وغیرہ ہیں یا پہاڑیاں ہیں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی آپ نے فرمایا یا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے یا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے قَالَ رَأَيْتَهُ یا جوج ماجوج کا اپنی مقررہ مدت پر خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جوج ماجوج روزانہ دیوار میں سراخ کرتے ہیں اور جب اتنا سراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شوائیں دیکھ سکے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو کل تم اسے گرا دوگے لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ پاتے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سراخ کر لیں گے یعنی ان کا کام ہو جائے گا اور جب اتنا سراخ کر چکے گے کہ جس سے سورج کی شوائیں دیکھ سکے تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو تو کل تم انشاءاللہ اسے گرا دوگے چنانچہ اگلے دن وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوگے اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے تو انشاءاللہ کیونکہ آپ دیکھئے کہ کتنی برکت ہے کام پورا کرنے میں ہم نے اس کو بھی شیطان کیا تو مزاق بنا لیا کہ انشاءاللہ جب کہتے ہیں جب کوئی کام نہ کرنا ہو یا نہ ہونا ہو یا وہ کام اب نہیں ہوگا یاجوج ماجوج کے خوف سے لوگ کلوں میں بند ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے فسلتے ہوئے محسوس ہوں گے تو وہ روح زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلوں میں سمٹ جائیں گے قلوں میں بند لوگوں کے علاوہ وہ باقی لوگوں کا خاتمہ جب روح زمین پر کوئی انسان نہ بچے گئے مسلمان احمد ہی روایت ہے سوائے ان لوگوں کے جو قلوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نمٹ لیے یعنی ختم کر دیا ہم نے ان کو اب آسمان والے رہ گئے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لتت کر کے ان کی طرف واپس لٹا دیا جائے گا یعنی آسمان کی طرف جو پھینکے گے وہ خون سے بھرا وہ واپس آئے گا تو اس سے وہ کیا سمجھیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا آسمان والے سمراد یا تو فرشتے ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ کہ جو اس وقت ائر میں ہوں کسی خلائی سٹیشن میں ہوں یا کہیں بھی ہوں اللہ وعالی یا جوج ماجوج کا جانوروں اور پانی پر قبضہ یا جوج ماجوج لوگوں کے موویشیوں کو پکڑ لیں گے گائے بینس بکریاں وغیرہ اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اللہ حکر حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کے اسے خوشک کر دیں گے سوچیں کتنی تعداد ہوگی ان کی کہ ساری نہر خالی کر دیں یعنی کتنے بھی لشکر ہوں نہریں نہیں کبھی خالی ہوتی دیکھی پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے ان کے لئے پہ ایک مشکل وقت آ جائے گا یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا سو اشرفی سے اشرفی کیون سا سکھا ہوتا ہے سو اشرفیوں کی بنسبت بیل کا ایک سر زیادہ اہم ہوگا یعنی کھانے میں بہت تنگی ہوگی پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا اب یاجوج ماجوج کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے یعنی جیسے عام لوگ مرتے ہیں پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے یعنی جہاں چھپے ہوئے تھے یہ کوئی طور پر جہاں واپس آ جائیں گے تو زمین میں ایک بالش بھر جگہ ان کی سڑاند اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے یعنی تمام زمین پر ان کی لاشیں سڑی پڑی ہوگی پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر چڑیوں کو بھیج کر انہیں اٹھا لے گا یعنی ان لاشوں کو وہ اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک کے زمین صاف کریں اور ان کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی مٹی اور بالوں کا گھر باقی نہ رہے گا اللہ تعالی زمین کو دھوڑ ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو صاف شیشے کی طرح کر دے گا یعنی سب چیزیں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے پھر ان کی موت یاجوج ماجوج بیقت وقت سارے مر جائیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آواز سنا ہی نہ دے گی مسلمان آپس میں کہیں گے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس کے دشمن کا کیا بنا کیونکہ کلوں میں بند ہوں گے نا باقی تو کوئی بچے گا ہی نہیں چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہو جائے گا کلے سے نیچے اترے گا وہ دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشوں پڑی ہوئی ہیں مر مر کے ایک دوسرے کے اوپر ہی گرے پڑے ہوں گے وہ اس وقت پکار کر کہے گا اے گروہ مسلمین تمہارے لیے خوش خبری ہے اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفائت کر دی چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلوں سے باہر نکل آئیں گے جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے ہر طرف پھیلا ہوگا جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا ہو جائیں گے کہ کسی گھاس وغیرہ سے کبھی اتنے صحت مند نہ ہوئے ہوں گے یعنی کچھ تو ان کی لاشیں اٹھا کے پھینک دی جائیں گے اور کچھ جانور وغیرہ ان کو شہر لیں گے یاجوج ماجوج کے بعد خوشحالی کا دور ہوگا زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگائے ہیں اور اپنی برکت کو واپس لے آئے اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا اتنا بڑا بڑا ہو گا لوگ اس کے چھلکے کس سائے میں بیٹھیں گے جیسے وہ خیمہ سا لگ جاتا ہے نا دودھ میں برکت کر دی جائے گی یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹ نہیں ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی نہیں بہت سارے لوگ اس دودھ کو پی سکیں گے ابھی اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی اور برے بدزات لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں بڑیں گے ان پر خیامت قائم ہوگی صحیح مسلم سیون فائیو سک زیرو یاجوج ماجوج کی ڈھالوں کا سات سال تک استعمال ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں ڈھالوں کو مسلمان سات برس تک ایندن کے طور پر استعمال کریں گے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی یاجوج ماجوج کی فوج سے جہنم کا بھرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمایے گا اے آدم آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں تیار ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمایے گا جہنم میں جانے والوں کو نکال لو اپنی اولاد میں سے آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمایے گا ہر ایک ہزار میں سے نو سو نینانوی نائن 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 اس وقت کی ہولناکی اور بحشت سے بچے بوڑے ہو جائیں گے ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھو گے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَاہُمْ بِسُكَارَ حالانکہ وہ بحوش نہ ہوگی لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ہزار دوزخی یا یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوگے پھر آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے ون تھرڈ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ نے فرمایا تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے یعنی دونوں باتیں فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جائیں گے یہ جہنم میں اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت ہوگی مجارٹی